اسلامی ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خالد شمیل اور ہم بات کریں گے تین بڑی اہم خبروں پہ ایک خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کی کارکرتکی سے مطمئن نہیں ہے انتہائی ناخوش ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے شباز شریف صاحب کی جگہ اب مریم نواز کو وزیر اعظم کا امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ خود بھی شاید الیکشن نہیں لڑیں گے یا وزارت عثمہ کے منصب کے لیے امیدوار شاید نہیں ہوں گے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے دوسرا بڑا اہم معاملہ عمران خان صاحب کو اسمبلی میں واپس لانے اور اسمبلی میں تبدیلی انہوس تبدیلی کے لیے جو ہے یہ بڑی خبریں جو ہے سرگرم ہیں اس وقت رال پنڈی اسلامباد میں اس پہ ہم بات چیت کریں گے کہ اس کے امکانات کتنے ہیں اس کے پیچھے کون کون سے اناثر یا عوامل جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا اور تیسری بڑی اہم آد اس ساری سیاسی صورتحال کے اندر پاکستان کے دو بڑے چیف جو ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں اور غالب امکان یہ ہے رال پنڈی اسلامباد کے ذرائع یہ بتاتے ہیں ان میں سے ایک دو بڑوں کی ملاقات بھی شاید آج یا کل میں متوقع ہے ہو اور اس کے اندر یہ سارے معاملات جن پر ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ معاملات بھی ان کے اندر زیر بحث آئیں اس حوالے سے بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے پہلا موضوع جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ناراضگی اور شباز شریف صاحب کی چھوٹی کے حوالے سے ہے کہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ شباز شریف صاحب کی یہ جار ماہ کی کارکرت کی ہے اس سے نہ صرف عوام اپوزیشن اور ادارے بلکہ پارٹی کے اندر بھی شباز شریف صاحب کو کافی مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرنا بڑھ رہے ہیں اور ان کو تنقید کی جا رہی ہے بالخصوص ان کی اکنومک پالیسیز اور ان کی اکنومک ٹیم کو ان کی اپنی پارٹی بھی بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی لندن میں جو ملاقاتیں ہوں ہی شباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور عساق دار صاحب کے ساتھ ان کے اندر بھی یہ معاملات زیرے بیس رہے اور اس کے اوپر بڑی ناخوشی کا اظہار کیا گیا ادم اتمنان کا اظہار کیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ اب تک جو بھی حکومت نے کیا اور خاص طور کی اوپر اکنومک پالیسیز کے حوالے سے مریم نواز صاحب ابھی پبلگلی اسلامباد نے اپنی جو ہیرنگ تھی ان کے کیس کی اس کے بعد جو میڈیا سے گفتکو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اکنومک رسیز کی اوپر بلخصوص جو پرائسیز کا میکنیزم ہے اس کی اوپر جو حکومت کے فیصلے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی نہ ان کی حمایت کرتی ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کو ایک پیغام تو یہ دے دیا اور اپنے فیصلے سے بھی اگاہ کیا کہ یہ جو ٹرم ہے ان کی یا اس وقت جو صورتحال ہے اس سے تو وہ گزریں اس حاگدار صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ واپس آئیں سپریم کورٹ سے اگرچہ انہوں نے سرنڈر کیا اپنا کیس واپس لیا کیونکہ ان کو خطشہ دیا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا رسین نہ دے دیں جس کی وجہ سے وہ واپسی پہ اریسٹ ہو جائیں اب انہوں نے اعتصاب دالت سے رجوع کیا کیونکہ وہاں پہ نیب سے پوچھا جائے گا اور نیب کے اندر ہر چیزہ اس وقت منیج کی ہوئی ہے قانون جو ہے نیب کا وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے اس لئے اس حاگدار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ کر کچھ نہ کچھ ایکنامک سیچویشن کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر لیں اور پھر کچھ ایسے میئرز کریں جس سے کچھ بینیفٹ پلٹیکلی اٹھایا جا ساکے اور پھر الیکشن کی طرف اگر جائے جو تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ ایک سائٹ یہ ہے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شاید جو ہے کہ اب خود سیاست میں بطور پارٹی قائد تو حصہ لیں لیکن بطور وزیراعظم شاید وہ اب عملی طور کی اوپر وہ حصہ نہ لیں ان کی صحت اور ان کے کچھ اور دیگر ایسے حوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ شاید وزیراعظم بننا بسان نہیں کر رہے اور انہوں نے مریم نواز کو آئندہ جو بھی اپرجنٹی ہوگی وزارت عظمہ کے حوالے سے ان کے کیسز بھی اس وقت اپیل میں ہیں اور وہ مسلم لیگ نون بڑی امید رکھتی ہے کہ عدالت سے ان کو ریلیف ملے گا قانون چینج ہو چکا ہے پروسیکیوٹرز اپنے ہیں تو اس لیے عدالتوں سے بھی ریلیف میں شاید کوئی اتنی مشکلات نہ ہو تو اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ وزارت عظمہ کی کینڈیٹ ہوں گی یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے دوسرا معاملہ جو ہے کہ مران خان صاحب کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سڑکوں پر اس وقت جو سہلاب کی صورتحال ہے جو عوام کی مشکلات کی صورتحال ہے پاکستان کی جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں وہ سڑکوں پر اعتجاج کی بجائے یا ایسے حالات پیدا کرنے کی وجہ جس کے وجہ سے حکومت یا نظام مملکت مفلوج ہو وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک بار پھر ایم کیو ایم بلکستان عوام پارٹی اور بلکستان نیشنل پارٹی کے لوگوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے اور ان سے رابطے کیا جا رہے ہیں کہ وہ اس حکومت سے الگ ہوں اور دوبارہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں سپریم کورڈ پاکستان میں جو ہیرنگ ہو رہی ہے ایک سو تئیس سطیفے جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے دیئے تھے نیشنل اسمبلی سے اس کی اوپر اپیل کی گئی ہے سپریم کورڈ میں اور کھا گیا جی کہ یہ آٹھ ہٹ نو نو دس دس کر کے جو سطیفے منظور کیا جا رہے ہیں ان کے بجائے یک مشت ایک سو تئیس سطیفے منظور کے جائیں اور ٹیپٹی سپیکر قاسم رولی سوری جو اس وقت قائم اکام سپیکر تھے ان کی رولنگ کا بھی حوالہ دیا گیا اور کھا گیا کہ انہوں نے سطیفے منظور کر لیا تھا لیکن موجودہ سپیکر جو ہیں کہ انہوں نے واپس منگوا کر اب یہ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں تو اس موقع پر بھی جیپ جسٹس آر پاکستان نے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ مشکرہ دیا ہے کہ وہ واپس ہاؤس میں جائیں ان عوام پانچ سال کے لیے منتخب کرتے ہیں اپنے نمائدوں کو تو وہ اپنا کردار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ادا کریں یہ کورٹ پروسیڈنگز کے اندر ان کے نمارک سے نے کہا کہ ایک سو تئیس سطیفے پہ زمنی اگر منظور کیا جاتے ہیں تو زمنی الیکشنز کی پر اس وقت جو مالی مشکلات ہیں صلاح کی صورتحال ہے اس تو ناظر میں زمنی الیکشنز پہ جو اخراجات ہیں وہ بھی ایک بوجھ ہوگا تو فواد چودری نے ٹویٹ کیا ڈی ویلیوشن کے وجہ سے پاکستان کو پانچ سے چھے ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ان چار مہینوں میں اس لیے انتخابات جو ہے کہ وہ آخری حل ہیں لیکن چیف جسٹس پاکستان جو ہے کہ انہوں نے ایک اور بڑا اہم اوبزربیشنز دیر انکھا کہ وہ سپیکر نیشنل اسمبلی کے جو اختیارات سپیکر کے اختیارات ہوتے ہیں ان کے اندر اگر وہ مداخلت کریں بڑا مشکل ہے یہ کام نا لیکن ٹپٹی سپیکر جو قائم مقام سپیکر تھے کاسم سوری ان کی رولنگ کے حوالے سے چیف جسٹس کہتے ہیں جی اس کی طرف معاملہ نہ لے کے جائیں ادھر نہ ہی لے کے جائیں تو بہتر ہے اور ٹپٹی سپیکر کی رولنگ بھی اسی سپریم کورٹ نے نائلن وائیڈ قرار دی اور پھر اسی طرح ٹپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ جو اس وقت پریزینک افسر تھے اس کو بھی نائلن وائیڈ قرار دیا گیا کام ہوگا تو یہ بیسیکلی ایک عدالت اس وقت جو ہے کہ سالسی کی یا میڈییشن کا کام کر رہی ہے کسی طرح پی ٹی آئی کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اپنا کردار ادا کریں اسی تناظر کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے اس میں ایک بار پھر راول پنڈی اور اسلامباد کے دو بڑے جن میں اسلامباد سے مراجعہ ہے کہ بنی گالا ہم کہہ لیتے ہیں اسلامباد پہ جائے بنی گالا اور راول پنڈی کے دو بڑوں کی ملاقات کے بارے میں بھی بڑی سرگوشیاں ہیں اس وقت چل رہی ہیں کہ ایک اور ملاقات جو ہے کہ وہ آج کل میں ہونے جا رہی ہے اس میں ایک بار پھر جو ہے کہ ساری سیاسی صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اس کی اوپر بات چیت کی جائے گی جو دو بڑے چیف متحرک ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم پنڈی اور اسلامباد کے جو چیف جسٹس رول پلے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پشت کیا جا رہا ہے تجویز دی جا رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں وہاں کردار ادا کریں اسی تناظر کی یہ کڑیاں ہیں کہ اگر ان کو یہ سپورٹ مل جاتی ہے ایمکی ایم کی بلچسان وعام پارٹی کی تو ایک بار پھر پاکستان طریقہ انصاف جو ہے کہ حکومت بنا سکتی ہے ان ہاؤس ان کے پاس اتنے ممبرز ہیں کہ اگر ان کے ایک دو وہ اتحادی جو ان کو چھوڑ گئے تھے این وقت پر وہ واپس آ جائیں تو وہ حکومت بنانے کے اہل ہوں گے اس لیے ان کو اس طرح پشت کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ اگل ایک دو دنوں کے اندر کیا اہم فیصلے کرتے ہیں انہوں نے فرائیڈے کو ملکیر مہنگائی کے خلاف اتجاج کی کال دے رکھ کی ہے رحمیر خان میں بھی جلسہ کریں گے وہ بار بار اپنے جو اسلامباد کال کی تاریخ ہے اس کو مؤخر کیا جا رہے ہیں انہوں نے نہیں کر رہے ٹائم دے رہے ہیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ اگر انہوں سے تبدیلی ہوتی ہے یا کسی طرح سے بھی الیکشنگ درب جاتے ہیں تو وہ بہتر ہے ریزرزن کے سڑکوں کی اوپر کوئی اس قسم کے حالات ہوں کے جس پہ عوام جو ہے کہ قانون ہاتھ میں لے لیں کہ آئندہ اس دنوں میں یا ان ملاقاتوں کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں فیلال اتنا ہی خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ